ہلوی برئیون بلکم ٹو میچینل کچن کھانا اور سواد آج میں آپ سب کے ساتھ سیار کرنے والی ہوں نلی نیہاری کی ریسیپی بہت ہی آسان طریقے سے میں آپکہ بتانے والی ہوں کیا آپ کیسے ہوتل جیسی نلی نیہاری گھر پر بنا سکتے ہیں تو آپ آپ سے گزارش ہیں کہ آپ ویڈیو کے اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ پرفیکٹ طریقے سے نلی نیہاری بنا سکیں تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں یہاں پہ میں نے دو بڑے کے پائے لیے ہوئے ہیں بڑے کے پائے میں زیادہ ٹیسٹی ہوتا ہے یہ تو میں نے دو بڑے پائے اچھے سے دھل کے صاف کر کے لیا ہے اور یہاں پہ ہاف کیجی یعنی پانسو گرام بونگ کا گوش لیا ہے ہم دونوں کو الگ الگ پریشر کوک کریں گے کیونکہ جو پائے کو گلنے کا ٹائمنگ ہوتا ہے وہ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے اور گوش جو بونگ کا ہوتا ہے وہ تھوڑا زلدی گل جاتا ہے تو پائے کو گلانے کے لیے میں نے ایک پریشر کوکر میں اسے ٹرانسفر کر لیا ہے اور اس میں دو کپ یعنی ایک گلاس پورا بھر کر پانی ڈال دیا ہے یہ آدھا لیٹر پانی ہے اب اس میں ڈالیں گے آدھے چمچ ہلدی پوڈر دو چمچ ڈال دیں گے نمک نمک ہم آگے بھی یوز کریں گے اس لیے نمک کی کونٹیٹی بہت زیادہ مت رکھیے گا فرن اب اس میں ڈال دیں گے ہم تھوڑا سا سرسوں کا تیل سرسوں کا یا ریفائن کا جو بھی آپ تیل ڈالنا چاہے ڈال دیں اس سے کیا ہوگا کہ جب آپ اسے پریشر کوک کریں گے تو اس کا جو پانی ہوتا ہے اُبلتے وقت وہ پریشر کوکر کے بہار آتا ہے وہ نہیں آئے گا آپ کا پریشر کوکر بلکل بھی گندہ نہیں ہوگا خراب نہیں ہوگا اب اس میں ڈال دیں گے دو تیج پتے اور ایک ہری میرچ ڈال کر اس کا ڈھککل لگا دیں گے اور اسے hi flame پر ایک سیٹی آنے دیں گے اور اس کے بعد low flame پر ہم اسے تقریبا 45 سے 50start کے لیے پکائیں گے آپ کو میں نے پہلے بتایا پائوں کے گرنے میں ٹائم لگتا ہے تو اس لیے اسے ہمیں پہلے high flame پر ایک سیٹی آنے دینی ہے اس کے بعد low flame پر اسے پکا لینا ہے 45 سے 50 beraber منٹ کے لیے ڈیپین کرتا ہےimento کے پائے کتنے زیادہ ہیوی ہیں میرا تھوڑا میڈیم سائز کا ہے اس لئے میں اسے 45 یعنی 45 منٹ تک ہی کوک کر رہوں گی چلیے جب تک پائے پریشر کوک ہو رہا ہے ہم دوسرے سائیڈ میں نہاری کا مسالہ تیار کر لیتے ہیں بون کے گوش کے شاہد تو یہاں پہ میں نے ایک دوسرا پریشر کوکر لے لیا ہے اس میں ڈال دیں گے چار بڑے چمچ اگر میزرمنٹ کی اکورڈنگ بتائیں تو یہ 200 ایمل ریفائن تیل ہے آپ سرزوں کا تیل بھی لے سکتے ہیں اس میں ڈال دیں گے دو میڈیم سائز کی پیاز جب تیل گرم ہو جائے گا تو ویسے تو لوگ کہتے ہیں کہ نہاری میں پیاز نہیں ڈلتا پر میں پریفر کروں گی آپ کو ایک بار آپ میرے میٹھائے میٹھار سے ضرور سے اسے ٹرائی کریں اور پیاز ڈال کر کے بنا کے دیکھیں بہت ہی غزب کا ٹیسٹ ہوتا ہے بہت ہی گریوی کی کنسسٹنسی آپ دیکھیں گے اور کھائیں گے جب اسے بنا کر کے تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا تو پیاز ہمارا گولڈن براؤن ہو چکا ہے اب ہم اسے ایک پلیٹ میں آلک سے نکال لیں گے آپ چاہیں تو پیاز کو جب ڈالیں تو پھر جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو اسے چور کر کے ڈال سکتے ہیں ہاتھوں سے یا پھر آپ اگر گریوی کی ریچنس بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ اسے تھوڑا سا پیس کر ڈالیں یعنی اس کی پیوری بنا لیں تو پیاز کو ہم نے نکال لیا اس میں ڈال دیں گے بچے ہوئے تیل میں ہم بھونکا میٹ جو ہم نے شاف کر کے رکھا ہوا تھا اب اسے تھوڑی دیر کے لیے بھون لیں گے جب تک کہ اس کا اچھا سا کلر چینج نہیں ہو جاتا آپ دیکھیں ایک سے دو منٹ کے لیے میں نے اسے بھونا ہے اب اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے دو ٹیبل سپون بھر کر لسن ادرک کا پیسٹ اسے بھی ڈال کر اچھے سے میکس کر کے چلا لیں گے تاکہ اس کا بھی لسن ادرک کا کچھاپن بھی نکل جائے بہت زیادہ چیزوں کی ضرورت نہیں پڑے گی بہت ہی جلدی اور فٹا فٹ سے بن جائے گا تو اب میں آپ پہ یوز کروں گی شانے دل لی کا نیہاری مسالہ یہ ایک پیکٹ ایک کیجی کے لیے ہوتا ہے تو میں آپ پہ پورا یوز کر رہی ہوں حالانکہ میرا جو گوش کی کونٹیٹی ہے پائے اور گوش کو ملا کر ایک کلو سے زیادہ ہی ہوگا پھر بھی ایک کلو بلکل صحیح ہے ایک کلو مس کے مسالے کے لیے یہ آپ کو لگتا ہوگا مسالہ کتنا زیادہ ہے تو ہاں فرین مسالہ اس میں تھوڑا سا زیادہ ہی ہوتا ہے نیہاری میں تو مسالے کو ڈال کر ہمیں اسے بہت اچھے سے بھوننا ہے لگاتار چلاتے ہوئے میڈیم فلیم پر میں اسے فرائی کر رہی ہوں آپ دیکھیں کنٹینیو اس میں بابل سا رہے ہیں اب ہم اس میں ڈال دیں گے نمک نمک ہم نے پائے کو بھی اُبالتے وقت یوز کیا ہوا تھا تو اس کے اکورڈنگ ہم اس میں صرف ایک ٹیبل سپون ہی نمک کا یوز کریں گے آپ اپنے سواد کے انسار ڈالیں جتنی کونٹیٹی آپ بنا رہے ہو تو یہ دیکھئے مسالے لگ بھگ اچھے سے بھون چکے ہیں اب ہم نے جو پیاز کا نکالا ہوا تھا فرائی کر کے تو میں اسے فرائی پیسٹ بنا کے ڈال لی ہوں میں نے آپ سے پہلے ہی کہ آپ چاہیں تو اس کو کرش کر کے بھی ہاتھوں سے ڈال سکتے ہیں تو پیاز کی پیوری بھی ہمیں اس میں ڈال دینی ہے اور اسے بہت اچھے سے مکس کرتے ہوئے واپس سے چلا لینا بہت زیادہ آپ ٹائم نہیں لگے گا اس کو بھوننے میں آپ دیکھیں گریوی کی کنسسٹنشی آپ دیکھ سکتے ہو کتی شاندار لگ رہی ہے بلکل مست والی تو اب مسالے وغیرہ سب اچھے سے بھون چکے ہیں اب لاسٹ میں ہم اس میں ڈال دیں گے ایک گلاس پانی یہ دو کپ یعنی کی پانسو گرام پانی ہے ایک گلاس ہم نے یوز کیا تھا پائے کو عبالتے وقت اور ایک ہی گلاس ہم اس میں نہاری کے مسالے میں یوز کر رہے ہیں یعنی پورا ایک لیٹر پانی کا میں یوز کر رہی ہوں اور اب ہم اسے ڈککر لگا کر ایک سیٹی ہائی فلیم پر لگائیں گے اور تیس منٹ کے لیے لو فلیم پر پکائیں گے تو تیس منٹ کے بعد ہم چیک کر لیں گے جب اس کا پریشر نیچرلی ریلیز ہو جائے گا اس کے بعد ہی ہم اسے کھولیں گے کیونکہ ہمیں اس میں روگن بھی چاہیے یہ دیکھیں الحمدللہ بہت اچھے سے روگن آیا ہوا ہے اب آپ کو میں ایک پیس چیک کر کے دکھا دیتی ہوں کہ یہ کتنے اچھے سے گلا ہوا ہے اس کی خاصیت سب سے اچھی یہ ہوتی ہے فرینڈ کی یہ جتا زیادہ اچھے سے گلا ہوتا ہے اس کا گوش اتنا ہی شاندار اس کی گریوی ہوتی ہے تو آپ دیکھیں بلکل ملائی کی طرح گوش گل گیا ہے تو اب ہمیں دوسرا سٹیپ یہ کرنا ہے کہ جو اس کا روگن ہے وہ ہمیں کسی الگ سے برتن میں باؤل میں نکال لینا ہے کیونکہ جب ہم اس میں آٹا میدہ یا بیشن جو بھی ہم یوز کر رہے ہیں ڈالیں گے اور پکائیں گے تو اس کی جو تری ہے وہ بلکل ہی ختم ہو جاتی ہے تو روگن ہم نے نکال دیا ہے چلیئے پائے چیک کر لیتے ہیں پائے بھی ہمارا بہت اچھے سے گلا ہوا ہے آپ اس کو دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں کیونکہ گوش نے ہڈیوں سے الگ ہو گئے ہیں بلکل ہڈیوں سے چھوٹ چکی ہیں اس کا مطلب پائے اچھے سے گلا ہوا ہے تو چلیئے اس کو بھی سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں اور ایک بڑا ورشل لیتے ہیں ایک پتیلہ اور اس میں اسے ٹرانسفر کر دیں گے تو پہلے جو ہم نے نہاری بھونک کے گوش کے شاتھ مسالوں کے ساتھ بنائی ہوئی ہے اسے اس میں ڈال دیں گے اور اس کے بعد جو ہم نے پائے اُبال کے رکھے ہوئے ہیں ابھی وہ اس میں ڈال دیں گے گیز کی فلم کو ابھی ہم ہائی رکھیں گے کیونکہ دونوں کو سیم ٹمپریچر میں لانا ہے جب تک یہ ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہوتے ہیں بوائل ہوتے ہیں چلیئے تب تک ایک اور کام کر لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ایک چھوٹا سا باول لیا ہے اس میں ڈالیں گے دو ٹیبل سپون میدہ میدہ گیہوں کا آٹا یا پھر بیسن آپ جو بھی جو آپ کے پاس اویل اول بھی ہو آپ وہ لے سکتے ہیں پر آپ کو کرنا یہ ہے کہ جو بھی تینوں میں سے جو بھی چیز آپ یوز کر رہے ہیں اسے آپ کو حد کا سا ڈرائی روز کر لینا ہے بہت زیادہ نہیں بھوننا ہے ایک سے دو منٹ کے لیے تھوڑا سا تبے پر سیکھ لیں تاکہ اس کا کچھاپن تھوڑا سا سمیل اس کی جو کچھی ہوتی ہے وہ نکل جائے اور اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس طرح سے میں نے اس میں ایک چوتھائی کا پانی کا یوز کیا اور ایسا گھول بنا لیا ہے چلیے پائے کی طرف چلتے ہیں نہاری کی طرف تو اس میں بھی اُبلنے لگ گیا ہے تو اب ہم اسے ایک سائیڈ سے اس گھول کو میدے کی گھول کو ڈالتے جائیں گے اور اسے دیرے دیرے ہلاتے جائیں گے ہلائیے گا ضرور فرن اور ایک ساتھ بلکل بھی مد ڈالیے گا ورنہ اس میں بہت سارے لمس بن جائیں گے گھٹلیاں بن جائیں گی پھر اس کا ٹیکچر اور ٹیس دونوں بھی بیکار ہو جائے گا تو آپ دیکھیں ابھی ڈالنے کے کچھ منٹ بعد ہی ہے ٹھیکنیس ہونے لگی ہے اس میں مسالے میں تو اب ہم اسے دس منٹ کے لیے لو فلم پر ڈھک کر اسے پکانا ہے آپ چاہیں تو پتیلے کے نیچے کوئی ہیوی بٹم توا یا اس کے اوپر کوئی جالی اس کے نیچے کوئی جالی رکھ کر کے اسے پکائیں ورنہ یہ مسالے بہت جلدی سے جلنے لگ جاتے ہیں کیونکہ ہم نے اس میں جو میدہ یوز کیا ہوا ہے اس کی وجہ سے تو دس منٹ کے بعد ہم گیس کی فلم کو بند کر دیں گے اور چلیے اب اس کا تڑکہ تیار کر لیتے ہیں تو تڑکہ پین میں میں نے چار ٹیبل سپون دیسی گھی کا یوز کیا ہوا ہے آپ چاہیں تو پلین گھی یا پھر نورمل تیل بھی لے سکتے ہیں تڑکہ میں ہم ایک چھوٹے سائز کا پیاز اس طرح سلائسیز میں کٹ لیا اور اس کو گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کر لینا ہے اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو آج کی ریسی پی پسند آئے تو پلیز لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور اگر میرے چینل پر فورس ٹائم ہے تو پلیز فرنز آپ سے گزارش ہے سبسکرائب کیے بغیر نہ چاہیے گا تو یہ دیکھئے پیاز بھی ہمارا گولڈن براؤن کلر کا ہو چکا ہے آپ چاہیں تو اس میں کشمیری لال مرس بھی ڈال سکتے ہیں کلر کو اور بڑیاں بنانے کے لیے تڑکہ بھی تیار ہے اور ہمارا نلی نہاری بھی بلکل لیڈی ہے آپ دیکھیں اس میں روگن بلکل بھی نہیں ہے میں نے آپ سے بتایا تھا نا کہ روگن اس کا ختم ہو جاتا ہے جب ہم اسے میدہ ڈال کر پکائیں گے تو چلیے تڑکہ ڈال دیتے ہیں اپنے نلی نہاری کے مسالے میں اسے مکس کر دیتے ہیں اور اب اس کا سب سے امپورٹن پارٹ اب ہم اس میں ڈالنا ہے ہرہ دھنیا بارک کٹی ہوئی ادرک اور بارک کٹی ہوئی ہر امیج مست ہے فرنڈ اسے بلکل بھی اس کے مت کیجئے گا کیونکہ اس کے بغیر نہاری کا جو ٹیسٹ ہے وہ ادھورہ ہو جاتا ہے تو آپ کو اسے کمپلسری ہے کہ آپ کو اسے یوز کرنا ہی کرنا ہے اور اگر آپ چاہیں تو اس میں ابھی ایک نیبو کارس نچوڑ سکتے ہیں اور نہیں آگر ڈالنا چاہتے ہیں تو یوز کرتے وقت سرب کرتے وقت آپ اس میں نیبو کارس نچوڑ سکتے ہیں تو یہ دیکھئے روگن اس کا ختم ہو چکا تھا اور جو ہم نے اب روگن نکالا ہوا تھا پہلے سے وہ اب ہم اس میں اوپر سے ڈال دیں گے اور اسے گانش کر دیں گے تو اب آپ اسے پلیٹ میں سرب کر کے گرمہ گرم تندور کی روٹی گھر کی چپاتی کسی کی بھی ساتھ سرب کریں بہت ہی مزیدار ہوتا ہے تو فرینڈ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمینٹ میں ضرور بتائیں اچھا کھائیں ہلدی کھائیں اپنا خیال لکھیں تھیکس